روزے میں ایک خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اگر وہ چک لیتی ہیں ظاہر ہے ان کی ضرورات میں سے ہے تو کس مقدار میں چک سکتی ہیں آیا چک لینے سے ان کے یہ روزے کی صحیح پر گرا رہی کی نہیں اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقن لے کر آئے ہیں کئی ساری چیزیں وہ لے کر آئے ہیں ابنے مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے تیل لگا سکتا ہے ہنڈیا کا ذائقہ چک سکتا ہے لیکن وہ زبان کی نوک پہ رکھ کے یعنی خلق سے نیچے نہ جائے پھر تھوک دے تو اس پہ سب کا اتفاق ہے لیکن میرے خیال ہے آج کے اس سینٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکنا ایس ایس ضروری کوئی نہیں ہے ماتمیٹیکلی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا کھانا ہے تو اتنا ہم نمبر پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ ویم ہے تو تھوڑا کم ڈال لے نمک زیادہ ہو گیا تو مسئیبت ہوگی کم سے تو مسئیبت نہیں ہوتی میں کھانے بنانے میں تو اتنا اٹرس شاید میرے تو نہیں آتا لیکن کھانے کی پہچان ہے مجھے چوزی ہوں میں اس ماملے